ہیلو فرینڈز میرا نام ہے زہیر خان اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے نئے چینل میں اور آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں مٹکی کو کیسے صاف کرنا ہے اور صاف کر کے کیسے لگانا ہے تو فرینڈز یہ ہے ایک پرانی مٹکی آپ کے پاس اگر نئی مٹکی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کہیں ادھر ادھر سے پرانی مٹکیاں حاصل کر لی ہیں یا پھر آپ نے اپنی پرانی مٹکیاں جو ہیں وہ اتاری ہیں اور آپ نے اپنے پرندوں کو ریسپ دیا ہے اور ریسپ دینے کے بعد دوبارہ سے لگا رہے ہیں تو آپ نے ایک صفائی کیسے کرنی ہے تو میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے کافی ساری صاف کی ہیں اس کے بعد میں نے کیا کیا میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں جی فرینڈز یہ میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا کہ آج تک کبھی کسی نے کیا ہو دیکھئے فرینڈز یہ میں نے آج پہلی دفعہ ایسا کیا ہے کہ میں نے یوں پانی میں بھگو دیا ہے تو فرینڈز دیکھئے کمال ہو گیا یہ آپ اس کے اوپر دیکھیں کیسے ہلکا ایسا میں بس انگلی لگا رہا ہوں اور یہ کالا کالا جو ہے یہ گندگی ساری کی ساری اتر رہی ہے تو ابھی اس کو آپ بس میں مطلب انگلی سے صاف کر رہا ہوں تو صاف ہوتا جا رہا ہے جو بھی اس پہ تھوڑا بہت رہ گیا تھا نا اس سب صاف ہو رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بلکل نہیں نکل کے آ جائے گی تو یہ تجربہ تو بہت ہی شاندار رہ گیا یہ کبھی کسی نے کیا بھی نہیں ہوگا شاید اور شاید اس کی کوئی ویڈیو اس طرح کی ڈلیوی بھی یوٹیوب پر نہیں ہوگی اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے فرنڈز میں نے یہ والی مٹکی واپس رکھ دی ہے جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا تھا یہ گندی مٹکی نکالی ہے بہت ہی گندی ہے یہ اس کو میں نے نکالا ہے اور یہ کالے کالے داگ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ان کو صاف کر پاؤں گا آپ دیکھئے یہ کیسے خوبصورتی سے صاف ہو رہے ہیں آپ میں سے بعض دوست کہہ رہے ہوں کہ کیا ضرورت ہے اتنی صاف صفائی کرنے کی لیکن بھائی صفائی نصف ایمان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو صفائی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا آپ اپنے بچوں کی صفائی رکھتے ہیں اپنے گھر کی صفائی رکھتے ہیں خود کی رکھتے ہیں اور جو پرندے بال رہے ہیں وہ بھی تو لیونگ تھی ہیں جاندار ہیں ان کی آپ صفائی نہیں کریں گے تو پھر کیسے کام ہوگا یہ دیکھئے جونے سے کتنی گندگی نکل رہی ہے یہ دیکھئے کیسا چمک گیا ہے یہ بلکل نیا ہو گیا یہاں سے یہاں سے آپ دیکھئے کیسا کالا ہو رہا ہے یہ جگہ دیکھئے کیسے گندی ہو رہی ہے اور یہ جگہ دیکھئے کیسی چمک گئی ہے بلکل صاف ستری ہو گیا اسی طریقے سے اندر بھی اگر میں یہ جونہ لگاتا ہوں بہت کمال ہو گیا بھئی یہ تو یہ تو لازمی چیز ہے بیماریوں سے بچانے کے لئے دیکھیں آپ کے پرندے جو ہیں کئی انڈے انڈے سے بچے نکلتے ہیں مر جاتے ہیں کئی پرندے مر جاتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا دیکھیں بنیادی اصول صفائی ہے بائیلوجی ہے یہ کہ جرسیم جو ہیں ان سے بیماریاں پھیلتی ہیں تو جب صفائی سترہ ہی نہیں ہوگی جرسیم کو آپ جگہ دے رہے ہیں خود اور پھر کہہ رہے ہیں جی میرے پرندے مر جاتے ہیں میرے پرندوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں میں تو کامیابی نہیں ہو پاتا ہوں تو پھر کامیابی کیسے ہوگی جب تک آپ محنت نہیں کریں گے جب تک آپ صفائی سترہی کا خیال نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی دناب آپ کو تو فرینڈز یہ بلکل مٹکی ہے بلکل نئی ہو گئی ہے ابھی میں نے پھر بھی کیونکہ ابھی ویڈیو بن رہی ہے نا تو میں نے زیادہ اچھے طریقے سے صاف نہیں کیا ہے میں یہ ویڈیو جب کیمرہ بند ہو جائے گا پھر اس کی اصل صفائی کروں گا لیکن آپ کو ایک مثال دکھا دیتا ہوں یہ جو مٹکیاں ہیں نا یہ بلکل صاف ہوئی بھی مٹکیاں ہیں مطلب ان کے اوپر جونہ لگ چکا ہے ان کو رگڑائی کر دی گئی ہے ان کو اچھی طرح جھاڑ لیا گیا ہے اس کے باوجود آپ اندر سے دیکھیں کیسے کالا سیاہ پانی ہے اور دیوارے بھی کالی ہیں مگر اندھیرہ ہے پتہ نہیں دکھرا ہوگا یا نہیں دکھرا ہوگا اندر سے سارا کالا ہے ٹھیک ہے اور اس کو دیکھیں آپ ایسے لگ رہا ہے نیا ہے بلکل ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کی کالے کالے نشان بھی دکھایا تھے تو یہ کتنے پیاری ہو گئی ہے تو ابھی میں ان ساری مٹکیوں کو کیمرہ بند کر کے صاف کرنے والا ہوں جی فرنڈز یہ وہ مٹکی ہے جو ابھی تھوڑے در پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی اور جسے میں صاف کر کے آپ کو رگڑائی کر کے دکھا رہا تھا یہ وہ والی مٹکی ہے تو صرف اس پر رگڑائی ہوئی ہے جونہ لگا ہوا ہے برش لگا ہوا ہے یہ صاف ستری ہے بلکل آپ اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ محنت کرتے ہیں یہ آپ کی محنت ہے آپ نے اسے دھویا ہے اسے پانی کے اندر بھگو کے رکھا ہے اس کے بعد صاف کیا ہے تو دیکھیں یہ یوز ہوئی مٹکیاں لگ رہی نہیں ہے یہ ایسے لگ رہی ہیں ابھی نئی مارکٹ سے خریدی ہیں مٹکیاں فالتو پڑی بھی تھی تو میں نے ان سے پرچیس کر لی تو آپ دیکھیں کہ یہی مٹکیاں ان کی یہ کنڈیشن کیسی زبردست ہو جائے گی جب آپ یہ محنت کریں گے تو آپ کو ریزلٹ بھی اسی طرح کا ملے گا اوکے فرینڈز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تینکیو فرینڈز